آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز ساتھ یہ ریپورٹ پردھان منطری نریندر موڈی یہاں پہنچے ہیں اور ویویکانند راک سمارک شلہ ویویکانند سمارک شلہ تمیل نادو کے کنیا کماری میں ستھت ایک سمارک ہے یہ پرسید پر یٹن ستھل من گیا ہے یہ بومی تٹھ سے لگ بگ پانس سو میٹر اندر سمدر میں ستھتو چٹانوں کے اوپر نرمیت کیا گیا ہے ایک ناتھ راناڈے نے ویویکانند شلہ پر ویویکانند سمارک مندر بنانے میں وشیش کارم کیا وہ راشتری سویم سے وقت سنگ کے سر کارواحق تھے سمدر ستھ سے پچاس فٹ اوچائی پر نرمیت یہ بھوی اور وشال پرستر کرتی وشو کے پریٹن مانچتر پر ایک مہاتپون آکرشر کینڈر بن کر اُبھار آئی ہے اسے بنانے کے لئے لگ بگ تیتر ہجار وشال پرستر کھنڈوں کو سمدر تک پر استطر کارشالہ میں کلا کرتیوں سے سجد کر کے سمدر مارک سے شلہ تک پہنچائے گیا اس میں کتنے ہی پرستر کھنڈوں کا بھار تیرا ٹند تک تھا اس مارک کے وشال فرش کے لئے پریوکت پرستر کھنڈوں کے آکڑوں اس کے اترکت ہیں آکڑے اس کے اترکت ہیں اس اس مارک کے نرمان میں لگ بگ چھہ سو پچاس کاریگنوں نے دوہزار اکیاسی دنوں تک رات دن شمدان کیا کل ملا کر اٹھتر لاکھ مانو گھنٹے اس تیزت کی پرستر کھایا کو آکار دینے میں لگے دو ستمبر انیس سو ستر کو بھارت کے تدکالین راشت پتی ڈاکٹر وی وی گری نے تمین لادو کی تدکالین مکہ منتری کرنان دیدی کیا دیکشتہ میں آئیو جیتک ویرات سمارو میں اس اس مارک کا ادھگھاتن کیا تھا سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لالٹین میں 652 اپیسوڈ آپ فی الحال دیکھ رہے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ 1963 کو ویوے کانند جن میں شتاب دی سمارو میں تمین لادو میں سویم زیبک سنگ کے پرانت پرچارک دتا جی دیدو للکر کو پریڑنا ہوئی کہ اس شلہ کا نام ویوے کانند شلہ رکھانا جانا چاہیے اس کے بعد یہاں سوامی ویوے کانند کی پرتیمہ استعمال کی جانی چاہیے کنیا کماری کے ہندو میں بھاری اس سائے تھا اور انہوں نے ایک سمیتی کا ٹھٹ کر لی سوامی چبانند اس کارے میں جھٹ گئے اس مانگ سے تمین لادو کے کیتلک چرچ کچھ حد تک وہاں پر ان کے بیچ سبغھاٹ ہونے لگی اور اسے ویوے کانند شلہ کے بجائے سینٹ جیویر راک نام دے دیا گیا ایک مدھک گڑھا بھی گیا جس طریقے کی چرچائے ہیں سولوی شتابدی میں سینٹ جیویر اس شلہ پر آئے تھے شلہ پر اپنا دکار صدق کرنے کے لیے وہاں چرچ کے پرطیق چند کراوس کی ایک پرطیمہ بھی استعافت کر دی گئی تھی چٹان پر کراوس کے چند بنا دیئے گئی تھی اس طریقے کی کتھائیں وہاں پر ہیں پر یہاں ویوے کانند شلہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویوے کانند شلہ سمدر کے چاروں اور سمدر سے گھری ہوئی نظر آتی ہے اگر آپ یہاں پہنچتے ہیں تمین لادو کے کنیا کماری کے قریب یہ شلہ استطح ہے سمچار ایجنسی آف انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لال ٹین کے چھہ سو باون میں اپیسوڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ویوے کانند اسمارک شلہ تمین لادو کے کنیا کماری میں سمدر میں استطح ایک اسمارک جس کے بارے میں ترہ ترہ کی کیو دنتیاں ہیں ہم آپ کو کیو دنتیاں کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا سندر منورم درش آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا دکشن بھارت کا ایک پرسد تیر پریٹن ہر درشتی سے یہ انکول ماکول مانا جاتا ہے دیش اور ویدیش سے پریٹک یہاں پہنچتے ہیں ویوے کانند شلہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کس طرح سے شلہ کے اوپر نرمان آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا واسطہ میں یہ بہت ہی بہترین کلاکرتی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہاں پر سمچار ایجنسی آف اینڈیا کی سائنیوز کے لیے لیمٹی کی لال ٹین کے چھہ سو باون وے اپیسوڈ میں آپ کو ہم یہ دکھا رہے ہیں اور ویوے کانند راک میموریل ویوے کانند راک میموریل آپ دیکھ رہے ہیں اور سمدر کے کنارے یہ ستے تھے سمچار ایجنسی آف اینڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لال ٹین کے چھہ سو باون وے اپیسوڈ میں فیلال اتنا ہے اگر آپ کو یہ پسند آ رہا ہے تو آپ اسے لائک سبسکرائب شیئر جرور کیجئے ہم پھر حاجر ہوں گے اشوک سونی کی ساتھ یہ بہترین ریپورٹ فیلال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہن موسیقی موسیقی